موسیقی وزیراعالہ پنجاب نے کہا کہ انتظار کریں اور دیکھیں رپورٹ آنے پر ہم کیا کرتے ہیں کسی کو تحقیقات کے بغیر فانسی نہیں لگا سکتے سردار عثمان بزدار نے مزید کہا متاثرہ فیملی کے لیے دو کروڑ روپے امداد کا اعلان کیا ہے بچوں کے تعلیم اور میڈیکل کی تمام ذمہ داری بھی حکومت کی ہوگی اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فادش عباز خان سانحہ ساہیوال ہر آنکھ اشکبار اور پوری کی پوری قوم اداس بھی ہے پریشان بھی ہے اور تضبضب کا شکار بھی ہے اور لوگوں کے لہزے سخت ہوتے جا رہے ہیں عوام ناظر کی رائے آپ کو سخت ہوتی دکھائی دے گی اور ان سارے معاملات میں حکومت کی جانب سے جو بھی اقدامات اب تک اٹھائے گئے ہیں اپوزیشن جماعتیں اور حکومت خود اسے کس نظر سے دیکھتی ہے اور سب سے بڑھ کر نامعلوم افراد پیف آئی ایر کا اندراج سمیت پولیس ریفارمز وہ کتنا ضروری ہیں اور روئیے بدلنے کی کتنی ضرورت ہے اور ان سارے معاملات کے تدارک کے لیے اس طرح کے سانحات سے بچنے کے لیے کہ کبھی بچوں کے سامنے ان کے والدین کو اب نہ مارا جائے ان سارے معاملات کے تدارک کے لیے حکومت اپوزیشن سارے مل بیٹھ کر کیا سٹریٹیجی بنائیں گے کیا ایسا کریں گے یہ وہ سارے موضوعات ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے حمدر صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایف ای آر نامعلوم افراد کی خلاف کٹی گئی اور یہ سارا سانحہ ہوا ہے آپ کی تقریر بھی ہم سن رہے تھے آپ بتا رہے تھے آپ تھرو آؤٹ ڈسٹرب بھی رہے بڑا اندھوناک سانے آئے کیا آپ کے تحصول آتے ہیں کیا جذبات ہیں یہ ساری قوم کے جذبات ہیں اور میں نے یہی کہا ہے کہ یہ بڑا دل کو دکھ پہنچانے والا ہے جب ان معصوم بچیوں کو انہیں اسپتال میں دیکھا اس بچے کو روتے ہوئے جب اس نے کہا کہ میرے باپ نے ان کی منت سماجت کی کہ مجھ سے پیسے لیلو مجھے نہ مارو اور جب وہ جو ماں تھی اس کو گولیاں پچوں کے سامنے لگیں یہ میں نے کہا ہے کہ جب قوم کے محافظ جو ہیں وہ قاتل بن جائیں تو پھر معاشرے زندہ نہیں رہا کرتے اور پھر ان کو کہا گیا کہ یہ اغواکار ہیں دہشتگرد ہیں یعنی زخموں پہ نمک چھڑکا گیا تو پوری قوم رنجیدہ ہے اور میں نے کہا ہے کہ میں کسی کے خلاف الزام تراشی نہیں کرنا چاہتا میں اس معاملے پر سیاست نہیں کرنا چاہتا حالانکہ ماضی بڑا پڑا ہے سیاست میں اپنا جو ہے نا وہ چاہتا ہوں کہ قوم کے سامنے جلد از جلد حقائق لائے جائیں اور میں نے ایک ویڈیو فوٹیج کا بھی ذکر کیا ہے جو بس سے مجھے اپنا جو ہے وہ لی گئی مجھے موصول ہوئی وہ ٹیلی ویژنز میں بھی چلائی ہو وہ جو آپ کی جو وہاں پہ مسابر تھے وہ رننگ کومنٹری کر رہے تھے جو واقعہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے وہ اس پہ کومنٹ کر رہے تھے وہ ہی کافی ہے تو گزارش یہ ہے کہ اس ماں جو کل وہ روکے اپنے بچوں کے لیے انصاف کی دعائیں دے رہی سی انصاف کا تقاضہ ہے کہ جہاں پر یہ معصوم لوگ کی جانے لے گئیں اسی چوراہے میں جو ذمہ داران ہے دوسرا حمدہ صاحب اس میں آپ جوڈیشل انکواری کا کیوں نہیں اپنے اور اس میں امفاسائز حکومت کی طرف سے اور سب سے بڑھ کر جوڈیشل انکواری کے ساتھ یہ چیزیں اگر اس جی آئی ٹی میں اسی طرح چلتی گئیں اور کل کو معاملات اور طرف چلے گئے اپوزیشن کی جانب سے اس پہ جتنا پریشر دیا جائے گا اس سے حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں حکومت اس پہ سکتی سے نوٹس بھی لے سکتی ہے جوڈیشل انکواری کے بغیر جو سادی جی آئی ٹی ہے وہ قابلے قبول ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو اس ماں کے کلیجے کو اللہ تعالیٰ تھندک پہنچائے جب تک جیشل انکواری نہیں ہوتی قوم اعتماد نہیں کرے گی فرینزک لیب نہیں تھی وہاں فرینزک لیب کے بغیر آپ کرائم سین کیسے جی آئی ٹی جو ہے اس کو منیٹر کر سکتی ہے فرینزک لیب کو بلائی نہیں کیا کہہ رہوں کہ جب تک تسلیب انکواری نہیں ہوگی تب تک معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا اور تسلیب انکواری جو کمیشن ہے وہی کر سکتا ہے منیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے میں منیسر صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ساہی وال کے ایشو کو لے کر اب تک حکومت کی جانب سے آپ کی حکومت کی جانب سے جتنے بھی اقدامات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے آسن اور ان کی سمت بڑی درست ہے اور بہترین اقدامات آپ کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو چیف منیسر صاحب کا آپ سیریسنس دیکھیں گے وہ فوراں میاں والی سے ادھر پہنچ گئے اور اس کے بعد جی ای ٹی فارم کر دی اب اگر جی ای ٹی یہاں تک ہم نے اپوزیشن کو کہا ہے کہ اگر جی ای ٹی کی ریپورٹ سے مطمئن نہیں ہوتے تو جیڈیشن کمیشن فارم کر دیں گے کیونکہ دیکھیں ہمارا اس میں برحال جو ٹاپ لیول بھی گورنمنٹ ہے ان کو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کوئی انوالمنٹ نہیں ہے جس نے کیا اس کو سزا ملنی چاہیے اور اگر غلط ہوئے تو جس کی بھی غلطی ہے اس کو کیا فرے کردار تک پہنچنا چاہیے ہم ان کو کیوں بیک کریں گے کسی کو مطمئن آپ سوڑی سی لوجک سوچیں نا کہ جب تک آپ نے آپ نے جب تک خود انوالمنٹ اس طرح موڈل ٹاؤن والا انسیڈنس ہے وہ بالکل ایک اور بال گیم تھی اس میں گورنمنٹ کی امام پہ وہ کیا گیا تھا ایک پولٹیکل چیز تھی یہ تو ایک نون پولٹیکل چیز ہے سب لوگ مظلوم لوگوں کے ذات کھڑے ہوئے ہیں رائے صاحب اتنی کلیر تھوٹ سے آپ آتے ہیں اور میں بیسیوں دفعہ آپ سے بات کی ہے مجھے ڈار ہے کہ کس دن آپ کو ترجمان تحریک انصاف نہ لگا دیا جائے اور ترجمان حکومت کے ترجمان آپ لگ جائیں یہ باتیں جو آپ فرما رہے ہیں یہ حکومت کے ترجمان کیوں نہ کر رہے تھے اس دن سے سمپل سی بات ٹیلی فون بیپرز پہ ویڈیو لنکس پہ بیٹھ کے سمپل یہ کہتے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں کیا بھلا کہ بھائی جان جنہوں نے کام کیا ہے ان کی ایسی کی تیزی ہم کیفرے کردار تک پچھائیں گے یہی بات تھی ریزینمنٹ پبلی کتنی نہ بڑھتی ان کی آپ سارے ریکارڈنگ نکلوائیں اور سنیں دیکھیں مجھے جو ہائر ایڈوکیشن کا میکمین ہے اس کے لئے گورنمنٹ نے سیلیکٹ کیا تو اور سپیشلی پرائیم منسٹر نے اور چیئرمنٹ نے پارٹی کے تو میں اسی میں کام کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں اسی میں کر رہا ہوں باقی جو جس کا کام ہے اس کو کرنے دے دوسرا اس میں میں آپ سے یہ بھی جانا چاہ رہا ہوں کہ اکثر آپ کی جب حکومت تھی حکومت نہیں تھی اور آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو تو اکثر پوچھا کرتے تھے کہ چوری نصار صاحب نظر نہیں آئے وزیر داخلہ کے درے ہیں چوری نصار نظر نہیں آئے آج درہ بھی نظر نہیں آ رہے وہ تو آپ کے کولیگ ہیں تو حلف اٹھانے نہیں آئے وہ تو ٹھیک بات آپ کی تو اس سارے معاملے میں آپ نہیں سمجھتے کہ بزار صاحب کا جانا بڑا اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن وزیراعظم صاحب خود اگر پہنچ جاتے تو اتنا قوم کی طرف سے اتنا غم و غصے کا اظہار جو کیا جا رہا ہے آپ سوشل میڈیا دیکھیں کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے دنیا میں بھی پاکستان میں بھی جو عشق بار نہیں ہے کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے تو وزیراعظم صاحب خود اس کو ٹیکل کرتے آ جاتے اس آئی وال بیٹھ جاتے تھوڑی دیر آ کے تو بڑی قوم کو تسلیح ہو جاتی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کا بھی اور جینرلی مزاج بھی عجیب سے ہو گیا بیسیکلی تو اصولاً تو سی ایم کا بھی جانا نہیں بنتا سسٹمز کو ٹھیک کرنا بنتا ہے غلطی ریفینٹلی ہے سی ایم کا اظہار ہے ہم دردی کے لیے جانا بہت اچھی بات ہے آپ کے سی ایم جب سبریم کورٹ جا کے مادرت کر کے آئیں گے نا ساکم نصار صاحب سے کہ میری انٹرفیرنس تھی میں مادرت کرتا ہوں تو سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا ایشو یہ ہے کہ لانگر ٹرم ہمیں زیرے سسٹم تو ہمیں بگاڑا ہوئے نا ملک کا مایکرو منجمنٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے لوگوں کی توقع بھی یہی ہوتی ہے کہ ہر کام اب سی ایم نے کرنا ہے پانی بند ہو گیا سی ایم نو بلا لو یہ ہو گیا سی ایم تو ایکچلی سی ایم نے بیٹھ کے پلان تیار کرنا ہوتا ہے اور سٹریٹیجی بنانی ہوتی ہے بیٹھ کے سی ایم کا کام ضروری نہیں ہے کہ ہاں کئی جگہ ایسے سانے ہوتے ہیں جس طرح یہ ہے جس پہ وہ ایک بیسیکلی ان کی دل جوئی کے لیے اور اس کے لیے جانا پڑتا ہے لیکن ایکچلی اصولی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایسے ہوئی کیوں سسٹم کیوں نہ ٹھیک ہو ایکچلی تو یہ بات بہت شکریہ آپ خاندہ امران نظیر سی ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق منسٹر خاندہ صاحب میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ سائی وال کے معاملے پر اپوزیشن کا رول اب تک آپ نے کیا دیکھا جوڈیشن انکواری بھی آپ نہیں کروا سکے جوڈیشن انکواری نہ حکومت کو فورس کر سکے وہ اپنی انہوں نے ایک جی ایٹی بنائی ہے جس کی کل وہ کہتے ہیں رپورٹ آ جائے گی اور کل تک آپ ان کا سی ایم صاحب کا کہنا تھا کہ انتظار بھی کریں تو حکومت کی طرف سے جتنی کافشیں اب تک کی گئیں جو بھی اقدامات اٹھائے گئے آپ مطمئن ہیں ان ساری چیزوں سے دیکھیں فرس ٹوف آل تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جیسے ابھی اپریسی نیڈر حمضہ شباز صاحب نے اندر بات کی کہ اس پہ سیاست نہیں کرنی اور نہ بنتی ہے لیکن بینگ پاکستانی یہ میرا ملک ہے آپ کا ملک ہے ہم سب کا ملک ہے وہ جو بچے جن کے والدین جو ہے ان کو بے دردی سے میں سمجھتا ہوں ان کے دن دہارے قتل کر دیا گیا ہے ان بچوں کی طرف دیکھانے جاتا میں ذاتی بات آپ سے کروں تو میں برکل آپ سے جنرل بات کروں گا کہ مجھے بہت سارے دوستوں نے ویڈیوز بیجی میرے میں حمد نہیں ہوئی کہ من بچوں کی وہ جو گفتگو تھی وہ ویڈیو کو کھول کے دیکھ سکوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں ہم سب کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں میں پھر آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں اور آج اس واقعے کے اوپر ہم سب کو میڈیا نے اس پہ بہت اچھا میں سمجھتا ہوں سٹانس لیا اور اگر میڈیا اس پہ آواز نہ اٹھاتا اور وہ جو دوست جنہوں نے اس واقعے کی فوٹیجز جو ہیں بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالیں اگر وہ فوٹیجز منظرے آم پر نہ آتی تو یہ جو روایتی ترجمان ہیں نئے پاکستان کے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے غیر روایتی ترجمان ہیں اور حال ان کا یہ ہے کہ ان کو اتنی جلدی تھی ٹی وی پہ آنے کی کہ انہوں پہلے انہوں نے وہ ڈبو صاحب جو فوات چوری صاحب انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ دہشت کرتا ہے اور جو میں بڑے عدب شیرز کروں میرا دل تو بہت بڑی بڑی گالیاں دینے کو کرتا ہے لیکن میں گالی نہیں دوں گا لیکن وہ سمجھ جائیں کہ فیاضر حسنچوان صاحب نے جو حرکت کی کہ جی اگر کو دہشتگرد نکلے تو ٹھیک ہے اگر بے گالا نکلے تو ہم معافظہ دے دیں گے شرم سے ٹوب مرو فیاضر حسنچوان تم کیا کسی کو دے سکتے تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اگر اتنے رام سے تم نے کہہ دیا کہ اگر وہ دہشتگرد نا نکلے بے گالا نکلے ہم معافظہ دے دیں گے کہ جیسا معافظہ جو ہے وہ برا کوئی ہر چیز کا حل ہے آپ کو اپنے روئے پر معافی مانگنی چاہیے شرمندہ ہونا چاہیے شیم آن یو اور آپ جو نئے پاکستان کی بات کرتے تھے ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور میں بلکل یہاں پر یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ سی ٹی ڈی کے جو ساتھی ہیں دوست ہیں جو ٹیم ہیں اس نے پچھلے کئی برسوں میں پنجاب کو دہشتگردی سے پاک کرنے کے لیے بڑی محنت بھی کی ہے کوئی یہ بات نہیں کرے گا میں یہ بات کر رہا ہوں لیکن اگر کہیں گلتی ہو گئی ہے جو دنیا سے چلے گئے ان کو زبردستی دہشتگرد بنانے کی کوشش کرتے رہے ان جی آئی ٹیز کے ذریعے ان جی آئی ٹیز کو قوموں نے دیکھا ہے پوری قوم کو پتا ہے جی آئی ٹیز جب بنتی ہیں تو کیا ہوتا ہے تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے میڈیا سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ حقائق سامنے آنے چاہیے انہیں اپنی غلطی تسلیم کر لینی چاہیے اور قوم سبھی معافی مانگنی چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کو جن کے واردین چلے گئے ہیں ہم اگر ساری دنیا جہان کی دولت بھی دے دیں تو ہم ان کے اس کرب کا مدعوہ نہیں کر سکتے جو کرب انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھا ہے اللہ نہ کرے کسی کو یہ کرب دیکھنا پڑے میرے بھی بچے ہیں آپ کے بھی بچے ہیں تو یہ حکمران ہے خیش صاحب آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ پولیس ریفارم تو بڑی بنیادی چیز ہے اور آپ کے اپنے دور میں میس ایڈوینچرز ہوئے بڑے مسائل ہوئے آج ایک منسٹر صاحب جن کا تعلق تیرک انصاف سے ہے وہ ابھی ایوان میں کچھ دیر پہلے اس کی بات بھی کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس واقعے پہ جو میس ایڈوینچر ہوا نون لیگ کی گورنمنٹ سے وہاں تو ہسپیٹل تک کوئی نہیں گیا تھا ہم نے تو اس کی فائی آر بھی لانچ کی بڑی غلط بات وہ کر رہے ہیں بارحال میں تاریخ اور حقائق کو مس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں غلطی ہمیشہ غلطی ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر یہ بات کہیں کہ پہلے ایک چیز صحیح تھی اور آج غلط ہے اگر ایک چیز آج غلط ہے تو کل بھی غلط تھی اور اگر ایک چیز کل غلط تھی اور آج بھی غلط ہے لاو منسٹر ہمارے اس وقت رانس ناؤلہ تھے سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے ریزائن کیا تھا ان سے استیفہ لیا گیا تھا ہم نے تو ان سے نہیں کہا کہ آپ استیفہ دیں ہم تو صرف ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بات کی تھی دو نہیں ایک پاکستان کی ہم نے تبدیلی کی بات نہیں کی ہم تو ان کے بقول روایتی پارٹی ہیں تو پھر کیا تبدیلی آئی کہ چیز مریسر پنجاب جس کو آپ نے بنایا ہے اگر اس کو اتنی سینس نہیں ہے کہ میں غلط دستہ لے کے جا رہا ہوں ان بچوں کے پاس ان لوگوں کے پاس جن کے گھر میں لاشیں بھی چھی ہیں ان کو اتنی سینس نہیں ہے انہوں نے کرنا کہ اچھا مجھے ایک بات کا جواب سہی آپ کی چینل کے توسر سے پنکی بی بی جو ہے اس کی بیٹی کو اگر پولیس آہل کار روک لے تو ڈی پیو محتل ہو جاتا ہے اگر ہاور فرید مانیکہ صاحب کو آہل کار روک لے ڈی پیو فارغ ہو جاتا ہے ان کا ایک آدم سواتی صاحب کا فون نہ سنا جائے تو آئی جی محتل ہو جاتا ہے تو کیا اس ایشو پہ کسی کے محتلیاں کوئی معاملہ نہیں بنتا تھا تو یہ سوال میرا ان نئے پاکستان کے دعوے دار خیجبرانوں سے ہے کہ اس کا جواب دے خیج صاحب آپ کو پتا ہے کہ اپوزیشن بہت مضبوط ہے بہت مضبوط ہے نمبر گیم کی وجہ سے بہت مضبوط ہے اپوزیشن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جانب سے اپوزیشن کی جانب سے حکومت پر نرمی پھر بڑھتی گئی ہے کسی کی نا سطیفے کا مطالبہ کیا گیا نا کوئی سختی کے گئی جوڈیشن انکواری آپ کروانا سکے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ سطیفے کا مطالبہ غلط ہے کیوں غلط ہے کہ ان ہر چیز میں اور عمران حان صاحب کی آپ ویڈیو نکال کے دیکھنے شاید دنیا نیوز نے آپ کے چینل نے کل دکھایا بھی ہے کہ اس وقت انہوں نے کہا تھا نہیں حکمرانوں کی مرضی کے بغیر تو ہوئی نہیں سکتا لیکن ہم ان کی طرح بے وکوف نہیں ہیں میں بڑے عدب سے ارز کروں ہم الزام دل الزام کی سیاست نہیں کرتے ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے اس اشیو کو سیاست کی نظر نہیں ہونے دینا ہم نے اس اشیو کو نیک نیتی سے اٹھا کر رکھنا ہے اور ان لوگوں کو انصاف دیرا کر رکھنا ہے اسی لئے ہم نے اس طیفے کی ریمانڈ نہیں کی سیاست سے بجھتے بجھتے آپ جو لوائکین ہیں ان کے ساتھ حق تلفی نہ ہو جائے ان کا ایجنڈا پھر کون اٹھائے گا اگر اپوزیشن نہیں اٹھانا میں وہی بات کر رہا ہوں ہم ان کا ایجنڈا پور پور اٹھا رہے ہیں لیکن ہم اس طیفےوں کا مطالبہ حکومرانوں کا اس لئے نہیں کرتے کہ پھر یہ بات سیاست کی نظر ہو جائے گی ہم جو ریوان میں آج بات ہوئی ہے ہم اس سے بات پر پیرا دیں گے ہم اس جائیٹی کی جو بھی ریپورٹ آئے اس کو اگزامن بھی کریں گے اس کو دیکھیں گے بھی اور اپنی پوری انپوٹ بھی دیں گے اور جوڈیشل کمیشن انشاءاللہ بنوا کر دم دیں گے خواہد سب دیکھیں آج کتنا بہتر اور آسن ہوتا کہ اپوزیشن جماعت اپنے اپوزیشن لیڈر حمزہ صاحب کی قیادت میں سیاہ پٹنیاں اور سیاہ لباس پہن کر آتی اور کہتی کہ فرنزک ٹیسٹ بھی نہیں آپ نے کروایا اور فرنزک کرائم سین کو مٹانے کی کوشش بھی کی گئی اور فرنزک ٹیم میں بھی وہاں مدونی کی گئی نہ بلایا گیا تو اس ریپورٹ کو جو کل پانچ بجے آنی ہے یا ساڑھے پانچ آنی ہے اس کی پھر کیا حفاد یہ ترہ جاتی ہے دیکھیں حفاد میں پھر وہ یہ عرض کروں گا آپ ماشاءاللہ آپ کا اپنا پوائنٹ او فیو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آج صرف کالی پٹیاں بان کر آتے کالا لباس پہن آتے واک آؤٹ کر کے باہر آ جاتے تو شاید سیاست اچھی چمکتی لیکن آج حمزہ صاحب نے جیسے کہا سیاست نہیں چمکا نہیں حکومت پہ پریشر جاتا وہ سیاست نہیں ہے آپ واک آؤٹ کر کے باہر آتے تو حکومت کو پتا ہے کہ آپ کا واک آؤٹ کرنے سے ہمیشہ پریشر جاتا ہے یہ وہی عوانہ جہاں پر ہم واک آؤٹ کر کے آئے تھے اور میڈیا کے سامنے ہمارے عراق ان وہاں 6 دن 10 دن 12 دن بیٹھے رہے تھے تو کیا کسی کے کان پر جو رنگی تھی اثر ان پر ہوتا ہے جو عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں جو سیلیکٹ ہو کے آتے ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا یہ سیلیکٹڈ حکمران ہے یہ ایلیکٹڈ حکمران نہیں ہے حاج صاحب بجٹ کے دوران جب ہر اخبار کی فرنٹ پیج پر آپ کی تصویریں چھپی تھی تو عوام میں بھی پذیرائی آپ کو ملی تھی آپ کے عوامی نمائندے ہیں تو عوام میں پذیرائی سب سے پلورٹی آپ کی میں فہد داموں کا قائل نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ وعدہ اپنے آپ سے ہے یہ سیاست کی بات نہیں ہے ان بچوں کی چیروں پر جو خوف تھا ان کی جو مسکراہت چھینی گئی ہے وہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم سب مل کر ان کا جو انصاف ہے اس کو پورا کریں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا ہم ان کی جان نہیں چھوڑیں گے جب تک اس واقعے کے اصل حقائق تک جو ہے یہ لوگ نہیں پہنچیں آپ کے دور میں بھی پلیس ری فارمز نہ ہو سکیں ان کی بھی اب جو فوٹپرنٹس ملتے ہیں سیاست کے مداخلت کے جو سپریم کورٹ میں بھی ملے بزار صاحب کو سپریم کورٹ ہمارے دور میں بہت ساری چیزیں نہیں ہو سکیں لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے دور میں ہو گئیں جن کا کریٹ آج یہ لینے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے دور میں کبھی وٹس اپ پر آئی جی موطل نہیں ہوا ہمارے دور میں کبھی پنکی بی بی کے روکنے پر ڈی پیو موطل نہیں ہوا آپ نے شاید دیکھا ہو کہ جب شباشیر صاحب جاتے تھے موقعے پر جب تفتیش ہوتی تھی موقعے پر سب افسران کو طلب کر کے سوال جواب کرتے تھے ایسا سین تو ہمیں عثمان بردار صاحب کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ریتنی جورت رکھیں کہ وہ موقعے پر پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ کو صرف اتنی بات کہوں میں اس چیز کے اوپر بلکل آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اس واقعے کو ایکزمپل بنانا ہے اور انشاءاللہ ان بچوں ان لوگوں ان بہنوں جو چلی گئی ہیں ان کو انصاف لے کر دینا حکومت کی کل پانچ بجے تک آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت درست سمت میں کوئی اقدامات اٹھائے گی اور پراپر جو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے یہ قرار واقعی جو سزا دینی چاہیے آپ کو لگتا ہے انپوٹ سے جیسے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایف آئی آرز بھی کٹی ہم وہاں بھی گئے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس معاملے میں سنجیدہ اور سنسیر ہے اس سوال کا جواب آپ کو پاکستان کے گلی کوچو اور شہر لاہور کے چراہوں میں پوچھنا چاہیے اس حکومت کی تو نہ کوئی لائن آف ایکشن ہے نہ یہ کسی معاملے میں سنجیدہ ہے ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے کل بڑی جلد بازی کی ان کو دیشتگر ثابت کرنے میں ٹھیک ہے اور جو ایف آئی آر در جو بھی دوسری طرح سے وہ اتنی مسکہ خیز ہے کہ اگر وہ فوٹیج نہ آتی تو یہ سب تو اسی لائن پر لگے ہوئے تھے میں نے آپ سے یعرض کر دی کہ آج انہوں نے ایک اختمام حجت کیا ہمیں اگر ازر دیا کہ جی جی ایڈی رپورٹ آنے دیں تو ہم نے ان کا عزر 24 گھنٹے کے لیے تسلیم کر لی ہے انشاءاللہ کل جب جی پورٹ آئے گی تو آپ کو اللہ کے فضل سے آپ کو نظر آئے گا کہ ہم کس طرح سے اس خاندن کے ساتھ انشاءاللہ انصاف کراتے ہیں بہت شکریہ خیز